منیش سسودیا نے ایڈی کی گرفتاری کے بعد دیش کے نام چٹھی لکھی ہے چلیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیونز ایکسس ویپر جہاں پر دیش سے جڑی کچھ اور ضروری خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہے دلی کے پور ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کو سی بی آئی کے بعد اب ایڈی نے گرفتار کر لیا سسودیا کی گرفتاری پر سی ایم کیجریوال نے سوال اٹھائے اور کہا کہ انہیں زمانت مل جاتی لیکن ایڈی نے ایک دن پہلے ہی گرفتار کر لیا اس سے پہلے ایڈی نے سسودیا سے دن میں دوبارہ تیہر جیل بے پوشتاج کی ادھر سسودیا اور ستیندر جین کی جگہ کیجریوال سرکار میں دو نئے منتریوں نے شپت لے لی آدشی اور سورب بھردواج کو اپرا جپال نے پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی ادھر یہ کمان ملنے پر نئے منتریوں نے خود کو بھرت بتایا اور کہا کہ وہ ویسی ہی بھومکہ میں رہیں گے جیسے رام کے ونواز جانے پر بھرت نے نبھائی تھی جیپور میں پلوانما حملے کے شہیدوں کی پتنیوں کا دھرنا دسوے دن بھی جاری رہا یہ سبھی سچین پائلٹ کے گھر کے باہر دھرنا دے رہی ہیں ان میں کچھ نے اپنے رشتداروں کو نوکری دینے کی بانگ اٹھائی ہے ساتھی وہ سی ایم گہلوت سے مل کر اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں ترپورا میں شپت لینے والی نئی کیابینٹ نے پہلی بیٹھک کی اس میں مکھے منتری مانک سہا اور آٹھ منتری شامل ہوئے اس دوران کیابینٹ بیٹھک میں سرکار کی پراتھمکتاؤں پر چرچہ کی گئی ناغالینڈ میں جی ڈی او نے اپنی پردیش شکائی کو بھنگ کر دیا دراصل اس کے ایک ماتر ویدھائک جوئنگا سیب نے بھی سرکار کو سمرتھن کا اعلان کر دیا تھا لیکن جی ڈی او کا کہنا ہے کہ ویدھائک نے پارٹی سے بینہ پوچھے ایسا کیا ڈلی اور انسی آر میں لگاتار دوسرے دن بارش ہوئی اس دوران کچھ جگہوں پر تیز ہواییں بھی چلی اُدھر ہیماچل پردیش میں بھی تیز بارش ہوئی جس سے تاپمان میں گرابت درج کی گئے نیپال میں نیا راشترپتی چن لیا گیا رامچندر پوڑیل وہاں کے نئے راشترپتی ہوں گے انہوں نے چنانوں میں سبحاش چندر نیمبانگ کو ہرائیا رامچندر پوڑیل کو نیپالی کانگریس سمیت آٹھ دلوں کے گڑ بندن نے سمرتھن دیا